نیتن یاہو اور بائیڈن کے بیٹ جو بھی بات ہوگی اس میں عرب دیشوں کو لے کر ایک بہت ہی خطرناک فیصلہ بھی ہو سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے نمبر ون دشمن ایران کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی جے ڈی وینس نے ایسا سجھاؤ دیا جسے لے کر پششم ایشیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یدھ چھڑنے کا خطرہ ہو گیا ہے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں ایک طرف گازہ میں اسرائیل کا نیا حملہ ہوا ہے اور دوسری طرف نیتن یاہو اور گولہ بارود کی دیوان کے ساتھ امریکہ میں موجود ہیں گازہ میں اسرائیل کے بمباری سے ایک ہی دن میں قریب سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے تین سو سے زیادہ گھائل ہیں یہ گازہ میں سب سے اخونی دنوں میں سے ایک ثابت ہوا ہے گازہ کے خان یونس علاقے میں نہ صرف اسرائیلی وائیو سینہ نے بمباری کی یہاں پر اسرائیلی چائنک مارکوہ نے بھی اندھا دون گولے برسائے اور نتیجہ آپ کے سامنے اپنے پریوار کے کئی لوگوں کو کھونے والے احمد سمور لاشوں کو اٹھا اٹھا کر تھک چکے اسرائیل نے جب حملہ کیا تو ایک چار منزلہ عمارت پوری طرح ٹھہ گئی احمد سمور کا گھر اسی عمارت میں تھا گازہ کے ناصر میڈیکل کامپلیکس میں ایک ساتھ قریب دو سو گھائی لوگوں کو پہنچایا گیا بہت سلوک مرشکے تھے لیکن ان کے رشتداروں کو امید تھی کی سانس باقی یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ ایک طرف گازہ میں تباہی جاری ہے لیکن دوسر طرف امریکہ میں نتریاہو کو گھیرنے کی کوشش بھی جاری ہے فوائٹ ہاؤس کے قریبی یہ لوگ نتریاہو کا ویروت کرنے پہنچے ہیں یہ گازہ میں ہزاروں لوگوں کی موت پر بائیڈن پرشاسن کو جگانا چاہتے ہیں یہ اجریل کو جاری بم اور گولہ بارود کی سپلائی رکنا چاہتے ہیں یہ سب ایک پردشن کا حصہ ہے یہ ویکتی آنکھوں پر پٹی باندھے اور ہتھکڑی لگائے ہوئے کھڑا ہے چھک ویسے ہی جیسے اسرائیل گازہ اور ویسٹ بائیک میں ہزاروں لوگوں کو درختار کر چکا گازہ میں تباہی رکنے کا نام نہیں لے رہی گازہ میں نو مہینوں سے جاری بمباری میں انچالیس ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے نبے ہزار لوگ گھائل ہوئے سیکڑوں ہزاروں لاشیں ملبے میں دبی ہوئی ہیں نیا تناہ ویسٹ بینک میں بھی پھیل گیا ہے جہاں اسرائیلی سینہ کی گولیباری میں فلسطین کے پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان میں حماس اور فتح گوٹ کے لوگ تھے اسرائیل کا یہ حملہ ویسٹ بینک میں تلکرم علاقے میں ہوا گازہ اور ویسٹ بینک دونوں جگہ استباہی کے بیچ امریکہ سے ایک بہت ہی خطرناک آئیڈیا سجھایا گیا ہے جو پورے پشم ایشیا کو ایسے یودھ میں جھوک سکتی ہے جس کے بعد تیس طرح وش ویودھ شروع ہو جائے گا اس بات کی پوری گیرنٹی ہے امریکہ میں اوہائیو کی سیریٹر اور ڈونالڈ ٹرم کے رننگ میٹ جی ڈی وینس جو ریپبلنگن پارٹی کے وائس پیسیڈنٹ کے کٹیڈیٹ کے روپ میں ہو رہے ہیں انہوں نے امریکہ کے نیوز چینل کو دیئے انٹرویو میں بہت ہی خطرناک راستہ دکھایا ہے جی ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف باقی عرب دیش ایک جھوٹ ہو جائے جی ڈی وینس نے عرب ورلڈ کے سنی بہول دیشوں کو ایران کے خلاف ایک فرنٹ بنانے کا سجھاؤ دیا ہے کیونکہ ایران شیعہ بہول دیش ہے یعنی صاف ہے کہ امریکہ کے ایک پاورفول لیڈر اس وقت عرب ورلڈ کو دھرم اور سمپردائے کے بیچ باٹنا چاہتا ہے جی ڈی وینس نے کہا کہ ایزرائیل کو بچانے کے لیے جو بائیڈن نے جو کچھ نہیں کیا ہے اور نہ ہی ایران کو کمزور کرنے کے لیے ان کی سرکار کچھ ٹھوس کر پائی ہے امریکہ کی طرف سے پشمی اشیاء میں نئی گھٹبازی تیار کرنے کے بیچ چین نے بہت بڑا بیان دے دیا ہے سویکتراشت سرکشا پریشت میں چین نے کہا ہے کہ ٹو سٹیٹ والا اوپای ضروری ہے یعنی ازرائیل بھی دیش رہے اور فلسطین بھی دیش بنے یہ ایسا سجھاؤ ہے جس کا سمرتن بھارت بھی کرتا ہے یہی پورے پشمی اشیاء میں ستھائی شانتی قائم کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ منا چاہتا ہے جس پر ازرائیل راضی نہیں ہے جب گازا میں بمباری شر رہی ہے اور نیتانیاہو امریکہ سے بم اور ہتھیار کی ڈیمانڈ کرنے پہنچے ہیں تب بیجنگ میں ہوئی ایک میٹنگ نے ازرائیل کے ماتے پر لکی رکھیشتی ہے وجہ ہے چین کے ویدیش منتری سے فلسطین کے الگ الگ گھٹوں کی ملاقات اس میٹنگ میں ہماس وارا فتح دونوں گھٹ کے نیتان شامل ہوئے خبر یہ ہے کہ فلسطین کے چودہ گھٹ اس بات پر راضی ہوئی ہیں کہ پیلو یعنی فلسطین لیبریشن اورگنیزیشن پورے فلسطین کے لوگوں کا صحیح پرتین حدو کرتا ہے جہاں امریکہ فیل ہوا ہے وہاں چین نے بازی ماری ہے سعودی عرب اور ایران کے بیچ دوستی کرانے کے بعد چینی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ تھائی حل نکالنے میں جھٹ گیا ہے چین اب ڈیل میکر بننا چاہتا ہے لیکن ان تصویروں کے بیچ اگلا ایک ہفتہ گازہ میں چل رہے یدھ کے لئے بہت اہم ہونے والا ہے جولائی کے انتک اگر یہ یدھ رکتا ہوا نظر نہیں آیا تو سمجھ لیجئے کہ پھر یہ یدھ بری طرح آؤٹر کنٹرول ہو جائے گا موسیقی موسیقی